بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students Assalamualaikum Welcome to English Come of World Last lecture میں ہم نے End of Term lesson کا introduction دیکھا تھا author کا author کے introduction کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم End of Term lesson کے introduction کو دیکھیں گے analyze کریں گے آج ہم End of Term کو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو lesson End of Term اس کے writer جو ہے وہ david dashes ہے اور یاد رکھنے یہ بات کہ david dash نے یہ جو ایسے لکھا تھا End of Term یہ autobiographical ایسے ہے یعنی اپنی life سے related events اس نے اس میں بیان کیے ہیں کیسے سب سے پہلے اس نے بیان کیا ہے اس میں memories of early school days اس نے اپنے school days کی یہاں پہ memories دکھائی ہیں اپنے مطلب childhood میں بچپن میں school life کے اندر اسے کیسا فیل ہوتا تھا اس کے بارے میں اس نے بتایا ہے وہ تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کو school ایسے معلوم ہوتا تھا ڈیویڈ ڈیشز بظاہر جو تھا ایک ڈل سٹوڈنٹ نہیں تھا وہ ایک کمپیٹنگ بچہ تھا لیکن overwork سے وہ بہت زیادہ اکتا آجاتا تھا جس کے یہ کہتا تھا کہ school life جو ہوتی ہے یہ full of hard work ہوتی ہے اور bottom سے بھری ہوتی ہے یہ وہ یہ فیل کرتا تھا کہ overwork جو ہے وہ بندے کو تھکا دیتا ہے تو مسلسل چھے دن school جانا اور پڑھنا اس کے لئے overwork ہوتا تھا تو جب Friday آتا تھا تو Friday کے دن اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ study سے ہمیں freedom چاہیے کہ ہر وقت پڑھنا پڑھنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کچھ relax بھی ہونا چاہیے اس lesson میں وہی ساری باتیں بتائی گئے ہیں جیسے عام طور پر بچے اپنی early education میں خوشی محسوس کرتے ہیں جب unexpected holidays ہو جاتی ہیں ایسے موقعوں کے لئے اب دیکھتے ہیں جی unexpected اس نے یہ کہا feeling towards weekend یہاں پہ اس نے یہ بیان کیا کہ weekend پہ وہ کیسا feel کرتا تھا اس میں writer نے ڈیویڈ ڈیشیز نے یہ کہا ہے کہ Friday morning جو ہوتی تھی اس کے لئے بڑی charming ہوتی تھی دلکش ہوتی تھی کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد Saturday و Sunday دو دن کی چھوٹی ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے Friday کو school کے اندر classes چلتی تھی اور ہر period کی bell بجتی تھی تو ہر period کی جو bell تھی وہ اپنے ساتھ مزید خوشی لے کر آتی تھی اور جیسے ہی school کی Friday کو آخری bell بجتی تھی اور وہ school سے ایسے فرار ہوتے تھے بچے جیسے قیدی جیل سے فرار ہوتا ہے تو ایسے ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی یہ اس نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں اور وہ کہتا ہے کہ Friday کا دن بہت خوشی کے ساتھ گزرتا تھا اس کے بعد سیچڑے جب آتا تھا اس دب بھی بہت خوشی ہوتی تھی کہ ابھی بھی ایک چھوٹی کا دن باقی ہے پھر Sunday آ جاتا تھا Sunday کو بڑی اچھے خوشی کے ساتھ گزرتا اس کے بعد جیسے ہی Sunday کی رات ہوتی تھی یعنی آگے Monday ہونا تھا Monday کا مطلب ہے کہ Monday کے لیے پھر اس کی جو feelings تھی وہ تھوڑی change ہوتی تھی جیسے عام طور پر بچوں کی ہوتی ہیں تو وہ یہ محسوس کرتا تھا وہ recollection کرتا تھا کہ دو دن میں نے کیا کچھ کیا پھر Monday مارنی کو جب ان کو میڈ اٹھانے کے لیے آتی تھی صبح کو وہ تو وہ کہتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ جیسے جیسے وہ اٹھانے کے لیے آتی تھی اس کے قدموں کے آواز ایسے محسوس ہوتی تھی like a someone from them جیسا کہ جہنم سے کوئی بلاوہ آ گیا ہو تو ایسا محسوس ہوتا تھا یہ اس کی فیلنگز تھیں Monday کے دن کے لیے اس کے بعد unexpected respites کا اس نے ذکر کیا اس میں unexpected respites کیا ہوتی تھی کہ unexpected respites وہ ہوتی جو عام طور پر ہماری لائف میں بھی اکثر وقت ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ unexpected holidays چھٹی ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے مائن میں یہ بات نہیں ہوتا سکول میں اگر فارز ایمپل آپ ہیں اور اچانک کوئی ایسا حاصل پیش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سکول یا کالیج میں چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے بچوں کے لیے اسی طرح سے اگر بارش آ جاتی ہے اور موسم بہت زیادہ خراب ہو جاتا تو اچانک چھوٹی کرنا پڑ جاتی ہے تو یہ بھی بچوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جیسے صبح صبح سکول جانے سے پہلے اگر دھوند ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہوتی ہے تو ڈیوی ڈیشز بھی انہی کا ذکر کرتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں آف ہالیڈے آدھے دن کی چھوٹی ہو جاتی تھی انسپیکٹڈ ہو جاتا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے اچانک چھوٹی کرنے پڑ جاتی تھی اسی طرح این آر ایک یا دو گھنٹہ پہلے کسی بھی ایسا فنکشن کی وجہ سے سکو سے چھوٹی ہو جاتی تھی کہ فنکشن نہیں ہے تو اس کے سلسلہ میں چھوٹی ہو جاتی تھی تو وہ بھی اس کے لیے مطلب ہے خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور اینال میڈ ٹرم ہالیڈیز اور اینال میڈ ٹرم ہالیڈیز بھی مطلب ہے ہوتی تھی بچوں کو جس کے وجہ سے بچے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں جیسے عام طور پر اینال سپورٹس ہوتے ہیں اس میں بچے جو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سٹڈی سے جان چھوڑ جاتی ہے تو یہ مطلب ہے چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے اس کے بعد لانگ ٹرم ہالیڈیز ہے اب لانگ ٹرم ہالیڈیز کیا ہوتی ہیں جو لمبے عرصہ کے لیے ہوتی ہیں اب یہ اس کے لیے بڑی چائننگ ہوتی تھی پورا سال ڈیویڈ ڈیشز کا بھی ذکر کیا ہے اور سمر ہالیڈیز کا بھی ذکر کیا ہے اسٹوڈ ہالیڈیز کا ایسے ہے کہ پہلے جو اسٹوڈ ہالیڈیز ہوتی تھی وہ ٹونٹی ون ڈیز پہ کنسسٹ ہوتی تھی اس کے بعد آہستہ ایسا اس کا ڈیوریشن کم کر کے انہوں نے فارٹ نائٹ یعنی پندرہ دن کا کر دیا اس کے بعد اس کو پھر ٹین ڈیز پر لیا ہے یہ کہتا ہے رائٹرز میں یہ ڈیوی ڈیسی جے کہتا ہے کہ اس طرح میری خوشی میں کم ہی آنا شروع ہو گئی کہ یہ چھوٹی آہستہ سا کم ہونا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد سمر ہالیڈیز کا اس نے ذکر کیا ہے اہمیتھیکل اینڈ پیریڈ اف دا پرمننٹ فیلیسیٹی یعنی وہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک پرمننٹ خوشی ہوتی تھی ایک ایسا انتظار مطلب ہے کہ ایک ایسی گھڑی اس کے لئے ایسا لمحہ ہوتا تھا فرینک ایٹیٹیوڈ تو ورڈ فائننشل سرکمسٹینسیز سرکمسٹینسیز جو فائننشل سرکمسٹینسیز اس نے ڈیوی ڈیشز کی لائف میں کافی اہم کے دائرہ دا کیا اب ایسے تھا کہ یہ بڑا افیکٹ کیا اس نے ڈیوی ڈیشز کیونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا ان کو جو پاکٹ منی ملتی تھی اسی پاکٹ منی سے ان کو اپنے ایکسپینسیز جو تھے سکول کے وہ پورا کرنے ہوتے تھے جس کے وجہ سے اکسور کا تو وہ کیا کرتا تھا اپنی پاکٹ منی جو اس کو ملتی تھی وہ خرچ نہیں کرتا تھا اور اس کی کافی ساری خواہشات بھی تھی جن میں کچھ پوری ہوئے اور کچھ پوری نہ ہو سکی اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ خواہشات اس کی کیا تھی ٹرائسیکل کی تھی بائسکل کی آئسکریم بیرو اور سویٹ شاپ اب آئسکریم بیرو اور سویٹ شاپ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کیا تھا کہ آئسکریم بیرو کے باہر اکثر ایسا ہوتا تھا جب اس کے پاس پتہ پاکٹ منی نہیں ہوتی تھی یہ آئسکریم بیرو کے باہر کھڑا رہتا تھا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کسی دن آئسکریم والے شاپ کیپر کو اس پر ترس آجا اس میں فری میں اس کو آئسکریم دے دی لیکن ایسا کبھی نہ ہوا اسی طرح سے سویٹ شاپ کے بار بھی یہ اس امید کے ساتھ کھڑا رہتا تھا ہو سکتا ہے سویٹ شاپ والے کو شاپ کیپر کو اس پر ترس آجا سے کبھی فری میں وہ سویٹ دے دے لیکن یہ بھی اس کی خواہش کبھی پوری نہ ہوئی ہاں بائسکل کی اس کی جو خواہش تھی وہ اس کی اس وقت پوری ہوئی جب اس کو مطلب ہے کہ ایلیٹ پرائز ملا تھا ایر ڈے ایج آف ٹونٹی ون جب وہ پڑھتا تھا تو اسے ٹونٹی ون ایج میں جو تھا ایلیٹ پرائز ملا تھا اور سکولرشپ ملا تھا اس ایلیٹ پرائز کی مدد سے پھر اس نے اپنی بائسکل خریدی تھی جو اس نے اپنی ویش کو پورا کیا اس لیسن کے اندر بہت سے مطلب ہے کہ چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آنسپیکٹیڈ جو ہمارے لئے ایک ہیپنیس ہوتی ہے جو خوشی ہوتی ہے کہ بچپن میں بچے کس طرح ان کے لئے چھوٹی چھوٹی خوشیاں کس طرح معنی رکھتی ہوتی ہیں اور بچوں کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ ان میں سے خواہشات پوری ہو جاتے ہیں کچھ پوری نہیں ہوتی یہ بھی اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں جو فائننشل سرکمسٹانسز ہے اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ پورا لیسن ان چیزوں پر کنسسٹ ہے اور لاس میں جو کنکلوجن نکالا رائٹن وہ یہ ہے کہ wishes don't come true in this life کہ اس زندگی میں ضروری نہیں کہ ہماری ساری خواہشات پوری ہوں کچھ پوری ہو بھی جاتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتے جو ہماری خواہشات باقی رہ جاتی ہیں تو ہمیں جو چیز ہے جو ہمیں جو کچھ مل جاتا ہے اس پہ ہمیں کنٹنٹل رہنا چاہیے اور اسی پہ ہی کانے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکیں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ